اگر ایک گلے تنسی کہنے دے ہو جیسے دیکھ علمی کتابی ہیں مسلم علمی کتابی اگر اسے قرآن دیس یہ گلہ کرنے ایسی اور کوئی گلی نہیں کر دیں ذاتی پسند نا پسند کی بات ہے خانگ تو آنے شروع ہوگی یہ پانی تھوڑا جا پی لو تھوڑا جا پانی پینہ سے لے آجے مرانہ سے تھوڑا چھڑ دے آجے اچھا سادہ مہترم ذاتی پسند میں ذاتی پسند میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان کی اوہروں کے شوہر پناہو ہیں یہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ قرآن دیس بات کرتے ہیں اوہ یار جو پکار مردیہ ساڑھا بندہ گل کر دیتے ہیں میں کہہ رہا تھا سادہ مہترم کہ جب ہم اپنی ذاتی جب ہم اپنی ذاتی پسند کی کوئی بات کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے شوہروں میں ہمارا بھی نام لکھوائے آپ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اتر جا رہے ہیں کرانہ دیس کی بات کرو آپ کہتے ہیں نا جی تو ان سے بھی پوچھیں اب کی ہے کہ ان کی مولویوں میں گالیاں نکال دی ہیں ان نے تھوڑی دیر مدین بھی کہہ دنا ہے گلت ہو نہیں کیے آلیا کرو بات مفتی صاحب مفتی صاحب سیکس ڈسپلن کو غلط چیز تو نہیں ہے چنگی چیزیں جار میں کدوں کیاوے لیکن ایک صرف میں سوال سے کہ قرآن دیچ کتے آیا ہے تو ہی تو باز سیکس دا نمبر لائے سامتے نہیں تھی پتا دیڈے بڑے ہوگی یار سامتے نہیں پتا سی تو ہی تو باز رسالت سامتے نہیں پتا سی کہ تو ہی تو باز رسالت نمبر ہے تے ہونی کتر ہے جی لما چو سنیاں میں کہ تو ہی تو باز سیکس دا نمبر ہوں دے دس سو سانوی اسی بتا کے چلو پھر کوئی صاحب نمبر ہے جی آپ سنیں گے تو بتاؤں گا نا سیکس جو ہے نا وہ دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے جماع کے لیے استعمال ہوتا ہے جماع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جماع کے لیے جماع اچھا جماع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک جنڈر بتانے کے لیے بھی اچھا ٹھیک ہوگی جنڈر بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کئی سرکاری فارمز میں لکھا ہوتا ہے سیکس اس کے آگے آپ لکھتے تھے مل یا فیلی مرب اور مرب اور سیکس دینا اورل بھی کدھی کدھی لکھا ہوتا ہے اب یہ جس طرح جس طرح جو اسلام ہے یہ مرد اور عورت کے باہمی اختلاعات کو پسند نہیں کدھی 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 سیکس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کبھی کبھی اورل بھی لکھا ہوتا ہے صحیح ہے نا ہیلو 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 کبھہ میں نکھا ہوتا ہے کیا رہا تھا کبھی کبھی اورل بھی لکھا ہوتا ہے اب ڈیٹھو میں آپ ٹاپک میں ڈیٹھو میں ہیں پوچھ ہی رہا ہوں سیکس ڈسیکس کر لے یا اورل سیکس ڈسیکس کر لے اورل سیکس ڈسیکس کر لے ٹ火ید کے بعد سیکس ڈسیکس کر لے ایک مسونا نا مول بھی یا سوال ہے میرا توحید کے بعد سیکس ڈسیپلن تو توحید کے بعد اگر کوئی اور مرضی اٹھ کے یہ کہے جی توحید کے بعد اورل سیکس کا نمبر ہے تو یہ کیسا رہے گا وہ بھی کہتا ہے کہ میری یہ اپنی رائے ہے جب ہم مرزا جونئر جل میں اپنی رائے دے سکتے ہیں تو ہر دنیا کا مرضی پھر ازاد ہے وہ اپنی اپنی رائے دے تو یا کل آپ نہیں کہنا شروع کر دیا کہ توحید کے بعد اینل سیکس کا نمبر ہے اورل کی بجائے آپ اینل لگا رہو کیا خیال ہے بتائیے در یہ ہے تبھی عقیدہ توحید کے بعد سیکس ڈسیپلن جو ہے نا وہ اسلام میں موجود ہے کہ اوہ شروع دو ٹھیک ہے بھائی ایک من بات اس نے اپنی مرضی کی بات کی ہے نا اس نے اپنی مرضی کی بات کی ہے نا یہ ہاں ہاں اپنی مرضی کی بات کی ہے توحید کے بعد اینل سیکس کا نمبر ہے توحید کے بعد اینل سیکس کا نمبر ہے تو کیا تم ازاد ہو یہ کہہ سکتے ہو نہیں ہم اس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہاں بھی یہ قوم ملود والے فیل سے منع کیا گیا اس کا نمبر آئی نہیں سکتا یہ تمہاری بار گئی اچھ رہی ہے اچھا چلو اینل کو اورل کو کر لے وہ موجود ہے وہ موجود ہے اچھا لو اورل کر لے یار اینل نو کچھاٹ دے دیں اورل سیکس کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اورل سیکس مجھے پسند ہے اور یہ میری ذاتی رہا ہے تو ہم کہیں کہ دکھاؤ اسلام میں اورل سیکس کہاں ہے کون کہتا ہے آلیا کہ مرزا جونیر جنر آپ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہمارے مذہب میں حرام ہیں یہ چیزیں اب میرے پہنچو کہ تم میرے تلیئے میں تو اپنی باتوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک رہا ہمیں اور ویسے بھی تم لوگ ہماری باتیں نہ کیا کرو پاگلو ہمارا تو تم لوگوں نے کر دیا ڈیمج آئید بن ڈن ہمارے تو ڈیمج آئید بن ڈن ہو گیا نا ہم تو مشرق ہماری تو باتیں کرو ہی نہیں نا دکانے ماری ہوگی یہ بند ہماری باتیں چھوڑی دو اب اپنے مذہب کی باتیں کرو اپنا مذہب پھلاو اور دنیا کو بتاؤ یہ ہے جیل می مذہب اور یہ ہے کہا دینی مذہب ہماری دکانے بند ہماری اپنی اپنا مذہب بتاؤ جلدی کرو شروع تبلیغ کرو تبلیغ تبلیغ شروع کرو خلالے ڈیمج آل اسلام میں سیکس کی ایڈیوکیشن نہیں ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دو یا تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کریں ہمارے چودہ پندر سال کے بچے کیا سیکس سے مانتے ہیں اچھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دو تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں آلیا نڈیویں ہمارے چودہ پندر سیکس سکھانا شروع کر دیں سیکس سیکس سکھانا ہلو مرے ہی لے جانے نے اگر ہی چلونا چاہتا ہے مرے اگر ہے تو اٹھی تبلیہ کو دیئے پی پاگلت ہوتا ہے تو دردیا کرتے ڈپ کرتے دردیا اچھا بہت سنو سیکس سکھانا اچھا کہتا ہے میں نے یہ کہتا ہے دو تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں بلکہ یہ لڑکی جب دس سال کی ہو جائے تو اس کو فوری سیکس سکھاؤ ٹھیک ہے سنیں ذرا تو جو نہ سنیں 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 بچیوں کو دس سال کی ہو جائے تو فوراں ایڈوکیٹ کریں ہاں فوری سیکس سکھ رہے ہیں سمجھے ہی کہ نہیں میں سیکس نہیں سکھا ہے ایڈوکیٹ کریں نہیں یہ شروع میں دوبارہ سن دو میں یہ نہیں کہتا کہ دو تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں بلکہ دس سال کی بچے لڑکی ہو جائے تو وہ وہ سکھانے کی بات ہی کھا رہے ہیں تو دوبارہ سن دو میں دوبارہ سنیوں ایڈوکیٹ نہیں سکھانا ایڈوکیٹ ترمیت کے بات سنو ترمیت کے مام جل سنو اسلام میں تو سیکس کی ایڈوکیشن ہے میں یہ نہیں کرتا کہ آپ دو یا تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں سیکس سکھانا شروع کر دیں کہ آپ دو یا تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں سیکس سکھانا شروع کر دیں کہ آپ دو یا تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں 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 سکھانا شروع کر دیں سیکس سکھانا variety میں انتlenی ہے ولی ڈھانی انجھ searching مردی بجانتے ہیں نبیدہ کلبہ پڑھرئی ہے نیسپتی لگی ہے مردی مردی میں مردیی اچھا آلیا سکی سکی دسی بجی آئی کوئی دس سال دی بیٹا جو آپ کو غلط طریقے سے ہاتھ کریں یا آپ کی خاص جگہ پر تچ کریں آپنے اس چیز کو سب کرتے ہیں موسیقی شماع شماع موسیقی ایسا ہمارے 14 15 سال کے بچے ہیں کیا ہیں آپ کو یا ایک منٹی جنگے ہیں ایسا ہمارے جاہاں ویڈیو سونل ہے وہ ایک تھے بولی جا رہا ہے بیچے دس سال کی حالتہ ہیں تو فوراں ایجوکیٹ سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یعنی بچیوں کو دس سال کی حالتہ ہیں تو فوراں ایجوکیٹ ہوتا کیا ہے یہ بچییں سکولوں میں بڑھتی ہیں سکول میں پیریٹس آ جاتے ہیں تو بچی تو برشان ہو جاتی ہے وہ پورے کپڑے بھار جاتے ہیں خون سے بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے ہاں اچھ اب لڑکے بھی ہیں آپ کے بچے بھی ہیں ہاں بچے ہیں میری بیٹی ہے ایک بیٹا 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 کتنی دیر کھے بیٹا میرا ماشاءاللہ سات سال کا ہو 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 ہجے ہو دے نا ایجوکیشن سیکس ہے ایجوکیشن دوشت ہے سیکس ایجوکیشن چاہتے ہیں پانچ سال ہے بچہ بارہ سال کا اس نے کہا اس کو سیکس ایجوکیشن دے نہیں میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہے یا رہے ہیں ایک سوال ذہن میں آئیے ویڈیو سنکے کہ لڑکیوں کے لیے تو اس نے کہا ہے نا پیڈ لڑکوں کے لیے کہہ رہے ہیں سوال کرنا سی بچے بچے مردی آلیا وہ کہہ رہے ہیں بچوں کے بیک کے اندر رنبال ڈال کے بیجنے تو وہ اس نے بتایا نہیں ہے کس لیے لڑکیوں کے بیک کے اندر پیڈ ڈال کے بیجنے چلو لڑکیوں کا سمجھ آتا ہے لڑکوں کا نہیں سمجھ میں آرہا کہہ مادر کریں موناتی ہے لڑکوں کا کام بولا ہے بچوں کا بولا ہے اس نے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بیک اندر رمال ڈال کے بیجنے شاہ جی وہ اورل سیکس کے بعد موھ ساف کرنا پڑ جاتا ہے نا ہاں یارا ان کے ہاں پاکا کیا یہ وڈیو دوبارہ سنتے ہیں بچوں کے بیک اندر رمال یا اس طرح سے بچوں کے بیک کے اندر آپ رمال یا اس طریقے سے بچوں کے بیک کے اندر آپ رمال یا اس طرح ترمائی ترمائی بچوں کے ساتھ میں جاہے ادھا کی جو بچیوں کے حالتے ہیں ملکہ سب سے پہلے تو یہ کام کر لو میری بات تم نے نہیں کرنی میرا میری دکان ہوگی یہ بند میں ہوں موشرک بیتتی جنمیت سب کو جو گیا میری تو بات ہی نہ کرو نا باتیں آپ اپنے دین کی کرو سمجھے ہی کہ میری ویڑکل گال نہیں کر رہی میری گال نہ کرو میرا ڈمی پالا میری گال نہ کرو میرا ڈمی ڈن ہو گیا آؤ ویڈیو کے سنو جب کیوں کیوں کو پکڑ کے کہا یا تو دنڈگاویچ گڑنا کذی بولنا ہے مردیں چگھنے تریقی سے اب تو لیٹس ماملات ہو گئے پیڈز آگے اور ان کے پیڈز ان کے ایک یا دو پیڈز رکھ کے بچیوں کے اور ان کو پہلے ایچوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا ماملہ ہو تو پرشاند نہیں ہونا چاری بچیوں کے پرشاند نہیں ہونا بلکل یہ بتانا بہت ضروری ہے نہیں تو بچین کے لئے بہت مشکل بن جاتی ہے بچین کے لئے بہت مشکل بن جاتی ہے وہ بہت در جاتی ہے اس کی بیٹیاں ہیں اس کا پتہ ہوگا علیہ Chryssa ایسے بچوں پریش scrut انکرش ہیں ہاں ہاں بلکل تو اور بہت بڑنا نہیں لائے سび جو gestion لائ�� ہو جان کو پسک تو آڈا کی شمری کو ہراں موسیقی 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 ہے ساری دنیا دیکھ سن رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں سن لو اچھا سارے دوستوں سے بھر کی کہا نہیں چھوٹا ہے ایک منٹوں گارتی کہا نہیں چھوٹا ہے ذرا ایک منٹوں گال بھی تو مجھے کرنے رہی ہے پھر تو میں ایک اوپن کر رہے نہیں چل تو وہاں جائیں تھلے ہی بھائی اب بات یہ ہے کہ دیکھئے حیاء ایمان میں سے ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کے اندر حیاء نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں جائے اور پھر جو مردی ہے یہ شرم و حیاء سے تعلق رکھتی ہے پوری دنیا کے اندر کسی بھی بزم میں چلے جائیں یہ شرم و حیاء کی چیزیں تو وہ دیکھ مرزئی وڈے مرزئی بابے نے ایک بغیرتی کی ہے چھوٹے مرزئی جو ہے اس کے ماننے والے فالور وہ بھی پیچھے لگے ہوئے بابے نے ٹھیک ہے بابا بچنا چاہیے اس کی بغیرتیاں بے شرمی اور بے ہیا یہاں اس کے اوپر پردے اب ڈال لیں انجینئر صاحب آئے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام جی بالکل آباد آ رہی ہے ا Hogyan دعا کرتا ہوں آبی جن کو آپ نے انکٹس پیجا ہے لا یہ فرما رہے تھے کہ یہ دیکھیں تو اس بات کو ٹینشن نہیں نہیں لے رہ کرتے기 تو ہر گارٹی کاری ہے تو مقصد کو ہی نہیں ہے یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اس میں کوئی بے ہیاری اور بے شرمی باری بات نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ آپ سب نے ہم سب نے سنا کہ یہ انجینئر اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ بیری بیٹی نے میرے سے ڈسکس نہیں کیا اپنی باہت سے ڈسکس کیا اوہ کہ اللہ اڈی اندنال کیا بیٹھی اندنال گلتار بیٹھی اندنال کیا میرے بلیونز افاؤلورز ہیں میں بلیونز افاؤلور تھی گلت پچھا رہا ہوں گا تو بیری بیٹی میرے سے بات کرنے میں جیت رہی تھی اس نے جناب صاحب پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھ دی یہ بے حیائی اور بشرنی والی بات نہیں ہے آلیا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہر کا اپنی قانی ہے تو بھائی پھر میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر بے حیائی اور بشرنی کے یہاں تک ہاتھ آگئی ہے کہ ہر کا اپنی یہ کہانی ہے اس لیے یہ جائز ہو گئی ہے بات کرنا اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے تو میرے بھائی پھر سارے سارے انسانوں کی نا مردوں کی باڈی بھی ایک جیسی ہے خواتین کی باڈی بھی ایک جیسی ہے پھر کپڑے اتارتے ہیں سارے بہی آئی ختم ہو جائے کیونکہ اب ہر کا ارکی قانی جو جائے تو پھر ہر انسان کی بھی انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے جو ارزوڑ ہیں سارے وہ تو پھر ایک ہی جیسے اس طرق کا مطلب تجھے وہ اکال کو بیٹی میر صاحب جی ہیں وہ ننگے ہو کے دکھا دیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہر کا ارکی قانی ہے ہر بندہ کی قانی ہے نہیں ستر پرشی کا تو اکم ہے نا بھی ستر پرشی کا تو اکم ہے اس لئے نماز کا ستر بھی دے آنا ہے ٹھیکو میں نے آپ کی مسائل دلاتا ہے ستر پرشی کا تو اکم ہے یہ کو اکم ہے آپ کی مسائل دلاتا ہے یار ایک منٹر یار ایک منٹر اوپائی اکمٹر اکمٹر ہو رہے ہیں یار ہلو بھئی ایک کبھل ایک ٹک ٹک پر ایک آئے ہیں یہ ٹک ٹک پر ایک بابر بات صاحب آئے ہیں وہ وہ چشتی رسول اللہ والا ہمیں بندہ کو یہ مر رہا تھا وہ مل گیا ہمیں یہ کہ انہوں نے قلمہ پڑا انہوں نے ہاں جی ایک اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹک ٹک سے واضح آ رہی سی صحیح ہے تو جی بابر بات صاحب جی بابر بات صاحب م��و بات صاحب مکتی تھا کیا لیکن بڑا لادہ فضل ہے گل ہم خیر ہے جی مرزا ساتھ چڑھے یوں کہ دفاع کر لو میں نے چڑھا نہیں جے دن دا ہے جازت لے دیو کوئی ساڈ نمی ہی ہو مرزا نہیں چڑھا دن دا اے ایوے تک اینا میرے سے بہتان نہ لاؤ گیڑا میں کام کی تا ہی کونی دو میرے سے سٹی جن دیو میں تک جڑے ہی مرزا تھا جسی انہوں نے کلمہ پڑھے یہاں جس تی رسول اللہ کلمہ انہوں نے پڑھے آئے تھی میں بات نہیں مرزا ہی نہیں کہا ہنے یہ سمجھ گئی میں نمی ہوں جی آرکا سفر آرکا سفر تو ہنو درا کارل گفت بہنا دے نارے ایک تک ہے یوں ٹوپا سارے تھا چوپر رہیں بھائی جو پر پر جی برسا بھی توسی ہنے کا کفری کلمہ توسی پڑھے آئے تھی توسی مرزئی ہو یا قادیانی ہو اچھتے ایک کلمہ دے توسی کفریہ پڑھے ہوئے ہیں دفاع کرتے ہیں سنی سارے ڈیڑھ سو سال تو دفاع کر رہے تھا توسی دفاع کرتے رہے تھے توسی شروع تو کافر ہو پھر مسلمان دیکھو یہ دفاع نہیں کرتا بلکو کافر ہے اگر اگر تو دلیل دینے دلیل پیش کرو دلیل سارے راضے ہیں دلیل دینے سارے دلیل دینے سباس آب القتاب پڑھ لو سارا کچھ لیل دینے سباس آب القتاب پڑھ لو دلیل دینے دلیل دینے پوری راض نکل جنہی تسی کیڑی چاہتا دلیل رکھتا اور سیکس دلیل نہیں رکھتا دلیل اللہ تو سی آئیو نا تے تو سی کلمہ پڑھا ہے کفریہ آتے تو لی ان جواب دنہی پہ ہے یار کیا ایدہ دفاع کرنا جائز ہے ایدہ دفاع کرنا لانتی ہے جنہیں دفاع کی تاویی لانتی ہے ایدہ دفاع کرتے رہے ہوتے تو سی دفاع کرتے رہے ہوتے ہیں میرے جان دے توٹے ہیں ساڑیہ کتابہ جو لہی ان کے رہے بالبی دنی دفاع پائی ہے تو بھئی ساڑی انہوں انہوں اگل آدی ہو جا کے ساڑی انہوں اگل آدی ہو جا کے انہوں کتابہ جو لہے ہندن اعرہ کوئی چیز ثابت ہو یا اے کتابہ ہی ایسا ری کتاب کوئی تسیل لے کے چھاپ دے ہو تو کتاب لے کے چھاپند انہا کیا اور کتاب تو ہڈی ہو جائے گی توにちは اچھا میری جان لے ٹوٹے ہم سونڈ در آئے کے تیری گال سونی تو بھی سونی جی بولو بولو میں نے انہوں نے کتابہ جو نہیں ہے اسی پھر انہوں نے کتابہ جو ہٹایا کیا میری کتاب نہیں اگل آؤ یار انہوں نے لاؤ آگا سی تو انہوں کہنے پہ انہوں آگل آؤ اور بھئی اسی تک کہنے پہ انہوں آگل آؤ کیڑے نساب جو کتاب پڑھائی جان دی ہے کسے مدرسے جو پڑھائی جان دی ہے اور بھئی闻 جواب دیکھ گل Tá کیسے نساب جو پڑھائی جان دی کتاب کیڑے نساب پڑھائی جان دی ہے مُفتی صاحب بیٹھے دے نی دس کیڑے نساب فڑھائی جان دی پہلے من دس کیڑے نساب دے ویچے کتاب پڑھائی جان دی ہے میری جان سونے گا تھے مہت ماں مفتی صاحب دس چ Eigen لگ آؤں گئے سوال پوچھے ہیں مرزائی صاحب نے پوچھتے ہو یاد پیمپر سائز سے پہنچ دیو جڑی پاندی یہ بارہ سال دی سی جنہوں نے انڈر ویر پاندی لندی سی تے ہونتے ستار اٹھارہ سال دی ہو گئی ہے تے ہوتا سائز پوچھتے ہو ذرا یاری ناکلوم ہو گئی چاہی ہوتے جنہیں سوڈنٹ اکیڈمی جاندے نہیں ہوتے گندے ہوتے گندے ہوتے نہیں کہ سال گندے ہوتے نہیں 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 چھے سال پرانی ویڈیو جے بارہ سال دی سی ہو دوں بارہ تے چھیک نہیں ہو گئی اٹھارہ آٹھارہ سائز سے کہندہ ہے ایک ویڈیو جو کہندہ ہے شاہ جی ایک ویڈیو جو کہندہ ہے کہندہ میں بڑا سختہ میرا بڑا رو بے گئی ہے میری بڑی دیتے کہندہ میرے سٹونٹس لو پچھلو آجتے ہیں کہ کیمرا ہرے ہیں بڑا رویوییدیا ہے ان کے لیے یا ڈملہ یا ڈملہ یا ڈلہ یا ڈملہ یا ڈملہ یا گاUND لیجکہ ہاظ پonosد پستہ ہے لکھتی ہے میں اللہ ہے گھرہ نہ ک scallانچہ جیدے م PAC دیکھول تو تھا میکنس ہفتری 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 موسیقی 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 ہو جی نہیں عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کرے گا جو قرآن حقیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شائع ہے جو وہ خواہش کرے گا اگر کسی عورت کے لیے یا وہ جواب ہے جو حمدی صاحب بندہ نے بھی دیا میں دیتا ہوں اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک زیادہ مرد ہو یا وہ ایک زیادہ اس کو بھی ہورے ملیں تو اللہ تعالی اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو دے دے آنگی ہے ٹھیک انجینئر کر لوگا اچھا سازم مہترم ایک آخری بات ایک بات کرنی میں نے ایک بات صرف کروں گا اس نے اسی ویڈیو میں نا جو پہلے بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے سیکس ایڈیوکیشن اس نے کہا دیکھو کہ تو صحابہ ہیں ان کی شادیاں تو بارہ سال میں ہو گئی تھی تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ بارہ سال کی عمر میں ہم بچوں کو یہ تعلیم سیکس تعلیم دے دیں اب یہاں پہ وہ پیڑ شیئر والی بات وہ بھی گئی اور یہاں پہ آگی سیکس ایڈیوکیشن شادی کے حوالے سے یہاں بھی ہے اور جس کے کیسا فبیس ہے کہ صحابہ سے تقابل کروانا کے لوگوں کو تعلیم دینے کی بچوں کو تعلیم سیکس ایڈیوکیشن بارہ سال کے بچوں کو اس حوالے سے دینے کی کوشش کرنا ہے تو اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ دو سال شادی کو ہوئے اور دو سال کی لڑکی ہو گئی نہیں ہے نا بیٹھے نے اپنے سجاول صاحب بھی بیٹھے نے ادھر آلیا صاحب بھی بیٹھے ہے جس سنگے ہے جی موسیق صاحب انہوں پڑھنا میں نہیں آسکار ہے آلیاں کوئی جا رہے ہیں کہ نیدے تم پڑھنا نہیں آندا نہیں آندا یا دا دہ امجاز بیٹھا میں کھے رہو ہی کاما شاید ہو گئی صاحب تک ٹاک تمہیں یا یوٹیوب تمہیں اللہ ہی جانتے ہیں یہ نام کو لوگ میرا جی مرا نام ہے ریزوان ریزوان نام ہے تو اٹھا جی جی فرماؤ ریزوان صاحب ریزوان صاحب تو اٹھے نا کوئی مائک دا ایشو ہے میرے پائی آواز بالکل خراب ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں کی یہ اللہ ہی جانتا ہے آواز صحیح نہیں آ رہی میں تو انہوں فیر کالتے لے ناما لیکن اپنے مائک نو دھرا تھوڑا جا مناسب جا کرو آواز صحیح نہیں آ رہی یا مائک اہون صحیح جی موسیقی 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 موسیم کھانا چاہتے ہیں کہ موسیم کھانا نہیں رہی ہاں موسیقی 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 ہے کیوں تھی آپ کے ایک موں میں دوز بنے کیسے مرضیں گے یار آپ حد ہو گئی ہے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ قیاس کر رہے اپنی طرح سے بات کر رہے ساتھ ہی آپ کہہ رہے نہیں وہ قرآن دی سے بات کرتے ہیں اب ان دو باتوں میں سے کونسی بات سچی یا کونسی دنیا بچیابی دین ہے مردہ جونگر جیر میدہ دین ہے بس ایک دنیا مسلمان بچیابی بچیابی ایک بچیابی بچیابی دنیا دکانہ بچیابی مجھے گل کرو ہی نہیں نا تو مجھے نہیں سجدھی بلکل نہیں کرنی تو ساں گلھی نہیں کرتے ہیں ایوان نے دہنی کھانی نہیں دی میرا کیا بغیر آپ پہ لگیں پہ آیا جو ساں اچھا اے سوال ہے ایک مسلمان کتا سی دنیا بچ کیا سوال سن لو میں سوال مسلمان ہے کتا سی کہ دیکھو عالیہ صاحب دی امی ماجدہ والدہ ماجدہ اگر جنت میں چلی گئی تو وہ جا کے وہاں پہ سوال کر دیں کہ اللہ میاں مجھے چار شوہر دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کو چار شوہر دے گا کہ نہیں دے گا یہ سوال اور یہ اگر وہ خواہش کر دیں تو اللہ کر سکتا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جی آپ کی والدہ نے چار شوہروں کی خواہش کی تو ان کو مل گئے ٹھیک ہے چار شوہر تو ان کے اندر آپ کے والد صاحب شامل ہوں گے کہ نہیں جاہرہ بلکل شامل ہوں گے لگن مجھے اب یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس خواہش کو کس طریقے سے پڑا کرے گا کیونکہ مرزا قیاس کر رہا ہے اور اس عالم کا تو تصور بھی آدمی کے دل میں اس عالم میں نہیں آسکتا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے عورتوں کی یہ خواہش باقی بھی رہتی ہے کہ نہیں آپ کا جواب آگئی ہے ٹھیک ہوگی اچھا سوال یہ تھا مسومن نا کہ چار شوہر ہیں آپ کی والدہ کے آپ کے والد صاحب کو ڈال کے اچھا گیم ڈالنے کا دل کر رہا ہے آپ کے والد کا لیکن وہ جو شوہر نمبر دو ہے وہ کہتا ہے میں نے گیم ڈالنی ہے اسی ٹیم شوہر نمبر تین بھی کہتا ہے میں بھی گیم ڈالنی ہے اسی ٹیم شوہر نمبر چار بھی کہتا ہے میں نے بھی گیم ڈالنی چاروں کا ایک دم دل کر پڑتا ہے اب وہ مجھے بتائے وہ چاروں ایک عورت کے ساتھ کیسے وہ گیم کریں گے وہ کوئی تھوڑا تھا تری کا بتائیے یہ نا جی شاہ جی وہ انگلیش علوم کے ترین سام فور سام جی جی یہ تو اللہ کو بتانا نہیں نہیں کچھ مردہ صاحب کو بھی بتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے نا دیکھیں نا ایسے تو نہ کریں ایسے تو نہ کریں اینجی تو نہیں کرنا ہے اب کوئی تھوڑا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتائی نہیں に تمسکتا بھائی کیونکہ اس عالم کا مشاہدہ میں نے نہیں کیا جب اس عالم کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں اب اس عالم کے اندر تو اس عالم کے اندر اس عالم کے اندر تو یہ گناہ اور جرم ہے ایک عورت کے ساتھ بیر آقوع وقت چار افراد جو ہیں وہ ہم شدری کر رہے یہ یہ جہاں پہ گناہ بھی ہے make مجھے ستنے مجھے پاس السنیں مشاہدب آبی کہ اکل بھی کوئی چیز اگر چاروں کا دل کر پڑا ہے گیم ڈالنے کو ٹھیک ہے نا آلیا چاروں کا دل کر پڑا ہے اب وہ کون سے رستے میں کون سے چار سراخ کریں گے سراخ ایک ہی ہوگا اس عالم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مجھے مشاہد ہے ان میں کیسے بتاؤں اسی کو آپ مجھ سے بہتر جاملتے ہیں یار یار ایک ہے جنسے اللہ کیسے بٹھانے کیسے موشح رکھ سویے ہمار کیسے ہوگا گیا تو آج جو گیا جو گیا اور مرضا کیا اپنی گل کرو اپنے مذہب دی گل کرو تو اپنی تبلیغ کرو اچھا اچھا تو تھوڑا سا کیا صاحب بھی کرے نا کہ وہ سراغ ایک ہوگا کہ چار لگ لگ سراغ ہوں گے ہاں جی بتائیے آلیا بھٹی صاحب میں کیسے بتاؤں مجھے بتائیں اب آپ اسی طرح اب میں کیسے بتاؤں میں نے جب دیکھیں ایک چیز میں کیسے بتا رہا ہے بھائی مو سے اور میری جان دل دے ٹوٹے مو تو بتا رہے آپ نے کیسے بتاؤں میں آپ زیادہ 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 بتانے کہ اگر کوئی چس لے نہیں ہے تو لٹا اٹھے کر کے بتائیں بتائیں ضرور ہاں جی شاہ جی ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا کہ اگر ان مرضیوں میں سے کسی امی کو لائیو پر کال لیا جائے لائیو کال بلیا جائے ان سے یہ بات پوچھی جائے مرزینہ نے بڑے شوک نال دس نہیں ہوئے آلیا تے پتہ نہیں چار بندے بھی نا دسے تے انہا مردینیاں ماما نے چار بندے بھی داشترین میں ہو سکتا ہے مفتی امباشر نوی بیچڑا کرتے ہیں انہا دا پسا بھی کو رہی ہو پاگلا کیوں تو ہے بھائی مہنو نہیں پاہی مہنو نہیں کسے رائے اہمی شوہر بندہ مردین مہنو نہیں مردین چاہیے انہاں نے مہنو بھی لیسٹ جب تو نچھن نائی کہہ رہے ہیں ایک تو بھی باد ہے یار انجینئر آپ کا بھی مائک کا ایشو ہے بھائی مائک صحیح کریں ایک آشف آئیں ایک آشف اسلام علیکم بھائی مائک اوپن کریں ایک آشف ناصر خان آئے ہیں ایک جی اسلام علیکم جی بھائی ماریکن سلام جی ایسے ہیں الحمدللہ میں اگر ایسے آپ کی بات چیز سمجھ رہا تھا میں نے کہا چلیں آپ سے سلام دعا کر لیں جی تو کیا موضوع ہے موضوع ہے جناب کے سائنس فالور یہ موضوع ہے جی نہیں تو کچھ اور بات کر رہے تھے آپ تو میں تو نہیں سائنس فالور موضوع ہے یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے یہ بھی رکھ سکتے ہیں موضوع اگر آپ رکھنا چاہیں تو ہاں ہاں تو کیا کہتی ہے پھر سائنس سائنس تو مطلب ہے ایسی چیز ہے جو ہماری جو ہوا سے خمتہ ہیں فائل سائنس جو چیز اس کی سامنے آتی ہے صرف اسی کو سائنس کہتے ہیں باقی جو چیزیں سائنس میں نہیں آتی ان کے بارے میں تو کیا سرائی کی جا سکتی ہے صحیح ہوگیا تو سائنس کیا بتاتی ہے کہ عورت کو جنت میں چار شوہر ملیں گے نہیں نہیں یہ تو وہی بات آگئی نا کہ اس میں تو کوئی سائنٹیفک تو اس کا کوئی بجا نہیں بن سکتی یہ تو کوئی اقیدہ ہو سکتا ہے آپ کا خیال ہو سکتا ہے مل بھی سکتے ہیں ایسی کون کی بات ہے مطلب سائنس کہتی ہے کہ مل سکتی ہیں ہاں جی سائنس کیڑکتا بھی لیے نہیں مطلب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ تو آگے کا کام جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا اس کے بارے میں اللہ کی جو مرضی ہے وہ تو قرآن کے اندر ہے تو قرآن کیا سائنس کی کتاب ہے نہیں میں نے تو سائنس کی بات پوچھی آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی بتا رہے ہیں مطلب ہے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تم کچھ اچھی کش کوئی نہیں کرنا مجھل ہوگا رکھیں ذرا اچھا جی امیر ملک صاحب جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی استاد مطرم کیسے ہیں الحمدللہ استاد مطرم بس آپ کو اسلام کرنے آیا تھا اور دونوں مرضیوں پہ لانت ڈالنے آیا تھا لا خدی لانت لا خدی لانت بیٹھ جائے گا خموشی سے یہ ریزوان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام پھر مائک کا آپ کا ایشو ہو گیا ہے تھوڑا صاحب مائک پیچھے کریں یا صحیح کریں کیا تھا صحیح تھوڑا صلوڑ ہوگے نہیں ہے میں نے انتے پوچھنا تھا کہ یہ اس نے یہ بات کاشی فرا سنبال ہوگے استاد مطرم میں مدینہ منوبرہ میں ہوں اس فقت اللہ حکر ست بنوانے کے لئے آیا ہوں ہوئے 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 موزوو انہا کو کمال دا ٹرے آوے موزوو انہا کو کمال دا ٹرے آوے مردیو توسی تھلے لکتر مارانگا تو نمناس جوئے مدینے دے مدینے دے مدینے دے مدینے دے مدینے دے گالو یا کیمرہ آف کر دے تے پھر صحیح ہوا ہوا نہیں حضور دی گالو ہے تے حضور دا شہر ہوئے تے حضور دا تے پھر تے وہ عدب دا اتقاضی ہے ساں کسی پھر اتھے تے معاملی کو جو منا نا جی ہوتے دے کتیاں بھی لیا دیا دا تے صور دی گالو یا دنیا دے خنزیران دے ذکر ہی نہیں نا دے چھوٹے نو دنیا دے بزدرین خندیر سمجھنے اور ان سے فالور سب دوسرے سمجھنے دے انا دا ذکر مدینے دے بچے یہاں سارزمینے مدینے دے ہوتے ہے ہی نہیں کتی بھی نہیں شک بلکل پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کھائیں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گا جائیں ٹھیک ہے آسف بھی بیٹھے ہیں اور وہ چلا گیا یہ چلو اب مردائیوں کو اٹھالوں آہ آسفا جیساا مدرم آسفی اسمان بھی تسی ادھرا ٹک ٹک کردے براد تسی اسمہ لو کے انجینئر میک اوپن کرے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مائک کے ساتھ ایشو ہے یہ کیسے مینج ہوگا چلو اسامہ آگیا اسامہ آگیا اسامہ گھر لے گا اسامہ اسلام علیکم چلی جا رہا ہے براد سمالی زرہ میں پھر آ رہے ہیں تھوڑی دن چنگا کی تے بڑے ٹیم سے رہے ہیں سمال لیا ہے یہ ہے کہ مال ساتھ سے کٹھنا پڑھ جائے زیرا کیانسی سمال لیا ہے چلو سامہ سمال بھی ذرا وہ بلال مرزی کو ذرا لینکال پہ ذرا سمال لیا ہے دو میں طرف آر ٹک ٹاک بھی تے ایوی سمال لیا ہے میں آرہی ہے سمال بھی کونسے بڑی اینجیئر ابھی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں مرزی انجینئر کہلتا ہے کہ آرموس میری شادی کو دو سال ہو گیا میری بچی بھی دو سال گیا اچھا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرزی انجینئر واقعی تعویل کرنے بھی آرموس کا لفظ بچی جو تھی وہ پورے دو سال کی تھی لیکن شادی کو آر بس دو سال ہوئے تھے بچی جو تھی وہ پورے دو سال کی تھی لیکن شادی کو آر بس دو سال ہوئے تھے جس سام شادی کو آربر کاریں کوئی اٹھ کے تو سکھ اٹھ کے اسلام کی طریفیں کرنے شروع کرتے ہیں تو ہم اس سے اسلام سکھ رہے ہیں تو کر دیں گے ہم اس سے کہیں گا بھائی انہوں نے اسلام پر پتہ ہے پہلے اپنے ازاروں پر اسلام دینا جاتے ہیں مثال ہوتا ہے آپ کی یہ تو کافی ہے تو کافی ہے تو کافی ہے تو کلمہ جو جو ہوتا ہے وہ کفر کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب چونکہ وہ موں سے گا رہا ہے اس مسلمانوں تو مانگیا گیا کہ یہ مسلمان ہے لیکن اس کی باتیں جو ہیں تو ساری کفر گیاں تک جا رہی ہیں اس میں یہ کفر پڑھے گا وہ ایک کفر پڑھتا ہے ازاروں کو کفر پڑھتا ہے بیکنے بیکنے پڑھے گا کہ آپ ازاروں کو کفر کی بات کریں اور کٹی کفر کی بات کریں یہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اسامہ آج نہیں آرہی آپ کی اسامہ جی شاہ جی موجود ہوں میں دور سے آیا ہوں یار تمہیں ہنڈلی نہیں کر رہے ہیں اصل میں انجینئر کے مائک کے ساتھ ایشو ہے وہ مائک اوپن رہے گا تو دوسرا بندہ جب بات کرتا ہے تو وائس ڈبل ہوتی ہے اب یہ مینیجر آپ نے کرنا ہے یا تو انجینئر خود مطلب بات کر کے خموش ہو جائے مائک خود میوٹ کرے تو پھر کام چل پائے گا یہ دے لو جب جب وہ مائک اوپن کرتا ہے تو وائس ڈبل ہوتی ہے اسامہ سے محل نا یار مہر 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 موسیقی آلی صاحب یہ بتائیں کہ وہ آپ نے ویڈیو ان کی دیکھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ جب پہلید بیان ہوگی تو پروفیٹ کی غستافی تو آٹوماتیکلی ہو جائی ہے آلی صاحب نے کہی ہے میں اس وقت ان کے پاس ہی باتھا تھا جب انہوں نے یہ کہی تھی اور میں نے تقریباً دس سال مغلانہ ساکھ کے کسی جو نہ پڑھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بلکل صحیح ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے تو یہ بات ہے جب ان پر قرآن و حدیث سے احض کی ہوگی نا تو کونسی جگہ کے قرآن و حدیث میں ایسی توہید بیان کی گئی ہے جس میں پروفیٹ کی غستافی ہو گیا جی قرآن و حدیث میں جہاں پہ قرآن میں جہاں پہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اے نبی اگر تم ہماری اگر ہم نے تمہیں پہلے سے اس بارے میں حکم نہ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی عذاب دیتے اب یہ بات ہم اپنے معاشرے میں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں اس آیت کو بھی غستافی تنسیجر کیا جائے گا کونی دوت کرتے ہیں آپ کی یہ دلیل ہے نا یہ اللہ تعالی کی تحییر کی بیان نہیں گا بھئی اللہ کی تحییر ہے کہ وہ واحد اور یکتہ ہے اس کے بیان پر کا کوئی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو کل ہو اللہ احد نہیں نظر آ رہا ہے اللہ حسنت مرد اس میں کہا پہ کرتے ہیں تو تحییر کی بات نہیں ہیں نہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ نے آپ نے پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے وہ یہ چیز مہنے کے بعد ہم ایک بڑھی جو تحییر کے اوپر دلیل ہے نا وہ ہے لا الہ اللہ اللہ اس میں پروفیٹ کی گستاخی کیسے ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے گستاخی ہو گئی لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں نفی پہلے ہے اور نفی سے ہی ہمارے معاشرے کو چیڑا ہے جب خدا کی توحید کو ہم بیارن کرتے ہیں تو توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ آگیا وہاں پہ پیغمبر ولی شہید صحابی کوئی نہیں ہے صرف اللہ یا اللہ ہے جب ان باقی لوگوں کی نفی ہوتی ہے خدا کی خوبہ دانیت کو بیان کرنے کے لئے تب ہمارا معاشرہ برا مان جاتا ہے وہ اس کو گستاخی سمجھتا ہے تو آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پروفیٹ کی گستاخی ہے نا نا ملکل نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی جو آگیا میرے زوم میں کس لی ہے بھائی وہ جو الفاظ کر رہے ہیں وہ ادا کر رہا ہوں میرے موں میں اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں میں نبی بھی آجاتے ہیں یا صحابی بھی والی بھی شہید بھی سالہین بھی تو بہی بری بات سنیں میں اگر اپنے والد کی طریف کرنے چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کرنے ہے کہ مجھے اپنے پڑے بھائی کی گستاخی کرنے پڑے گی نہیں بلکل نہیں تو پھر اللہ کی توحید بیان کرنے کے لئے پروفیٹ کی گستاخی کیسے ہوگی نہیں وہ یہ تو نہیں کہا رہا کہ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لئے پروفیٹ کی گستاخی کریں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی توحید جب بیان ہوگی تو ہمارے معاشرے کے زوم میں یہ جو ہمارا کلچر ہے پاکستان اندیاء کا اس کے زوم میں پروفیٹ کی گستاخی ہو جائے گی جب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ کرتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے نا میری بات سنے آپ بھائی کس کا یہ اقیدہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے اللہ کی اقلائیت اللہ کی جو ملکیت ہے ہر چیز ہے تو اس کو سامنے جب آپ پکھے لیا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسرسپیکٹ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارا معاشرہ کس بندے کا مثال کے طور پر آپ نے کس نے سنی یہ بات بھائی میں نے تو خوبی اس کو ایکسپیرینس کی ہے جتنے لوگوں سے جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کرتا ہے نبی ولی صحیح کو ہی کچھ نہیں کر سکتا اللہ فائل رہت کی اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں برا مان جاتے ہیں مثال کے طور پر کیسے برا مان جاتے ہیں برا مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرو لیکن آپ یہ نہ کہو کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا ہے برا مان جاتے ہیں وہ اس کو بستانی سمیتے ہیں نہیں میری بات سنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کے لیے پروفٹ کی گستاخی کیسے ہوگی بھائی اس میں اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے تو اس میں پروفٹ کی کونسی گستاخی ہے پروفٹ کی یہ ہی گستاخی ہے کہ جس وقت لوگ اپنے خائدو اور مقصان کا مالک پروفٹ کو بھی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ بیاروی نہ دیں تو یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہے مالوگوں میں تو جب ہم کہتے ہیں کہ بیاروی نہ دو کچھ نہیں ہوگا یہ بزرور کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا نقصہ نقصان تو وہ اس کو پھر گستاخی سمجھتے ہیں تو یہ پھر گستاخی یہ نبی کی گستاخی بھی ہوگی اللہ کی بہدانیت اس کے وغیر اس کا مطلب ہے کمپلیٹ نہیں ہے اللہ کی بہدانیت ہے کمپلیٹ ہی کمپلیٹ ہے لیکن جائشرا لال لاہے ہیں لیکن جائشرا لال لاہاں خیال میں دکتا ہے نہیں خلن، مراقل ایسا فر بات نہیں ہوگی آپ اگلی بات کیا ہے اللہ اس اور کہتا ہے کہ وَلِو والی اس میں پھر گستاخی دی روک سکتا ہے یہWW نہیں ہے یہ اپنے اکشی بات ہے یہ تو اس کے جواب میں اس نے اپنے پیشاب روک سکتا ہے تو اس نے خواب کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا ہے